جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی فرمایا اللہ کو پتا جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں کوئی نشانی بتا دیں تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو جب تم دیکھو اولادیں ماں باپ کے ساتھ نوکر کی طرح بات کرتی ہیں جب اولادیں ماں کو نوکر کی طرح ڈانٹتی ہیں تو تم سمجھنا کہ قیامت کے نقارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے میرے ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ جب تم دیکھو کہ اسلام آباد کے نوجوان اپنی ماں کو ظلیل کر رہے ہیں باپ کا گریبان پکڑ رہے ہیں باپ کا حال تک نہیں پوچھتے وہ ہائے کرتا ہے یہ ہو کرتے ہیں ماں تڑپتی ہے یہ حجتے ہیں ان کو یاروں سے فرصت نہیں ان کو کیبل اور ٹی وی سے فرصت نہیں ہے اور ماں بڑھاپے میں کسک کسک رہی ہے اور بڑھاپے میں وہ اور وہ تڑپ رہی ہے اور باپ کی ہائے ہائے ہے جب اسلام آباد کے نوجوان اپنے ماں باپ سے نوکر جیسا سلوک کریں گے تو قیامت کے نقارے پر چوٹ پڑ جائے گی میرے نبی نے یہ نہیں کہا جب حکمران شرابی اور زانی ہو جائیں گے اور جب فوج والے بددیانت ہو جائیں گے اور جب پولیس والے رشوت لینے والے بن جائیں گے اور جب افسران وہ بددیانت ہو جائیں گے نہیں نہیں کب قیامت آئے گی کب قیامت آئے گی جب لوگ متفرست ہو جائیں گے جب زنا کی کسرت ہو جائے گی جب شراب پی جائے گی کب 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 قیامت آئے گی جب اولادیں ماں باپ کا گریبان پکڑ لیں گی میں نے ایک لڑکی کو دیکھا اپنی ماں کو کہہ رہے تھی بقواس نہ کر اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آسو اس کے گالوں پر ڈھل کر رہے تھے آئے ہائے مجھے ڈر لگا کہیں آسمان گر نہ پڑے کہیں زمین پھٹ نہ جائے کہیں کوئی کوڑا برس نہ جائے ہمارا دستور ہو چکا ہے ہر گناہ حکومت کے خاتے میں ہر برائی حکومت کے خاتے میں کبھی اپنے بھی تو بٹن کھول کے دیکھو کبھی اپنے بھی وقت کون سا اسلام آباد کا گھر ہے جس میں ماں سکھی ہے اور باپ کو راہت ہے کون سا گھر ہے جہاں ماں کا تقدس ہے باپ کا وقار ہے کون سا بازار ہے جہاں جھوٹ نہیں بولا جارا سود نہیں چل رہا کون سا کسی گلی ہے جہاں بے پرد عورتیں نہیں گزر رہیں کون سی گاڑی ہے جس میں میوزک نہیں بج رہا آئے ہائے کون سا سیکٹر ہے جس میں رات کو شراب کی محفلے نہیں سجتیں جس میں ناچ گانے کی محفلے نہیں ہوتی اوہ میرے بھائیو تو ادھر ادھر کی نبات کر یہ بتا کہ قافل کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلانے